آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں ارجو مندلی خان پہلے اس وقت کی اہم خبریں وزیر اعظم نرندر مودی نے کہا ہے کہ ملک بنیادی دھانچے سرمایہ کاری اخترہ اور شمولیت کے چار ستونوں پر توجہ مرکوز کر رہا ہے تاکہ ایک طرف کی آفتہ بھارت کی تعمیر کی جا سکے مدھے پردیش کے شہر ان دور میں آج سے سترمہ پروازی بھارتی دیوز کنونشن شروع ہو رہا ہے وزیر خزانہ دنولہ سیترمن آج راجستان کے کوٹا میں کریڈٹ آؤٹریچ پروگرام میں شرکت کریں گی چین نے کووڈ انیس میں اضافے کے درمیان بیلون ملک مسافروں کے لیے قرانٹینہ پر سے پابندی ختم کر دی ہے اور کرکٹ میں کل رات راجکوٹ میں بھارت نے سری لنکا کو تیسرے اور آخری کی ٹوینٹی بندل اقوامی میچ میں اکیانوے رن سے ہرا کر تین میچوں کی سیریز دو ایک سے جیت لی ہے اب خبریں تفصیل سے وزیر آدم جندر موڈی نے کہا ہے کہ ایک ترقیافتہ بھارت بنانے کی خاطر ملک بنیاری جھانچے سرمایہ کاری اخترار اور شمولیت کے چار ستونوں پر توجہ مرکوز کر رہا ہے جناب موڈی نے کہا کہ آج پوری دنیا بھارت پر اپنا اعتماد ظاہر کر رہی ہے اور اسے ایک ایسے ملک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو عالمی سپلائی چین میں استحقام لاسکتا ہے انہوں نے کہا کہ ملک اس کا مکمل فائدہ صرف اسی صورت میں اٹھا سکتا ہے کہ جب ریاستیں بھارت مقدم نظریہ کے ساتھ فیصلے کریں وزیر آدم نے یہ بات ڈلی میں چیف سیکریٹریوں کی دوسری قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی تین روزہ کانفرنس کے دوران ریاستوں کی شراکتداری کے ساتھ تیز اور پائیدار معاشی ترقی کے حصول پر توجہ مرکوز کی گئی انہوں نے مزید کہا کہ ریاستوں کو ترقی کے مواقف حکمرانی کاروبار میں آسانی آسان زندگی اور مضبوط بنیادی دھانچے کی فراہمی پر بھی توجہ دینی چاہیے وزیر آدم ندر موڈی نے چیف سیکریٹریوں سے کہا کہ وہ فرسودہ قوانین اور ذابطوں اور بغیر سوچی سنجھی عمل آوریوں کو ختم کرنے پر توجہ دیں چیف سیکریٹریوں کی کانفرنس کے دوران وزیر آدم ندر موڈی نے امنگ بھرے بلوکس پروگرام کا بھی آغاز کیا یہ پروگرام ملک بھر میں پانس سو سے زیادہ نشان زد بلوکس میں شہریوں کی زندگی کو آسان بنانے میں بہتری لائے گا وزیر آدم نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کس طرح ملک فیزیکل اور سماجی بنیادی دھانچے کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے انہوں نے پی ایم گتی شکتی نائشنل ماسٹر پلان کے بارے میں بھی تبادلے خیال کیا جناب موڈی نے پی ایس پی ای شعبے کو مستحقم بنایا جانے کی ضرورت پر بھی زور دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ معاشی ترقی کو تقویت دینے اور آتم نربھر بننے کے لیے بہت ضروری ہے وزیر آدم موڈی نے اس بات پر زور دیا کہ ریاستوں کو چاہیے کہ وہ ایک مضبوط سائبر سیکرورٹی کی حکمت عملی اپنائیں انہوں نے مزید کہا کہ یہ سرمایہ کاری مستقبل کے لیے بیمے کی طرح ہیں کانفرنس کے دوران وزیر آدم نے ملک کے ساحلی علاقوں کی ترقی پر بھی تبادلے خیال کیا انہوں نے کہا کہ انہیں وسائل سے لیس کیا گیا ہے جو ملک کے لیے زبردست مواقع فراہم کرتی ہیں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ بھارت کی پہل پر اقواہ متحدہ نے سال دوہزار تئیس کو موٹے اناج کا بینلخواہ مثال قرار دیا ہے وزیر آدم نے کہا کہ موٹا اناج نہ صرف سمارٹ فوڈ ہے بلکہ محولیات کے ادبار سے بھی موضوع ہے اور یہ ایک پائیدار مستقبل کی خوراک بن سکتا ہے ستروہ پرواسی بھارت دیوست پی بی ڈی کنونشن آج سے ان دور میں شروع ہو رہا ہے تین روز تک چلنے والا کنونشن دس جنوری کو ختم ہوگا وزیر آزم زندر مودی کل مسکورہ کنونشن کا بازابتہ طور پر افتتاح کریں گے جبکہ سجد جمہوریہ دروپدی مرمو اختتامی اجلاس کی صدارت کریں گی اور پرواسی بھارت دیوست کا موضوع ہے برون ملک آباد بھارتی عمرت کال میں بھارت کی ترقی کے لیے قابل بھروسہ شراکت دار کنونشن میں تقریباً ستر مختلف ملکوں کے تین ہزار پانس سو سے زیادہ غیر مقیم بھارتی ارکان شرکت کریں گے ایک ریپورٹ پرواسی بھارتی دیوست کنونشن کے تین مرلے ہوں گے نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کی وزارت کے اشتراک سے نو عمر پرواسی بھارتی دیوست کا آج استطاع کیا جائے گا تخترہ اور نئے ٹکنالوجی میں ہجرت کرنے والے نوجوانوں کے رول پر مکمل اجلاس میں ایک مباعثہ ہوگا جس کی صدارت مرکزی وزیر انوراک سنگھ تھاکر کریں گے جناب تھاکر نے کہا کہ نوجوانوں کا ہر صوبے میں اہم رول ہے یہ اپنے آپ میں بڑا آیوجن ہے کیونکہ بھارت ایک یواؤں کا دیش ہے اور یواؤں کا سماج کلیان میں اور سیوستہ میں کھیل کے اندیک شہطروں میں بہت بڑا یوگدان ہے اور یواؤں کی بھومکا کیسے بڑی ہو پرواسی یواؤں کی بھومکا بھی اس امرت کال میں کیسے بڑی ہو اس دشاہ میں بھی جرچائیں بھی ہوگی ان سے ملنا بھی ہوگا وزیر اعلیٰ شوراہ سنگھ چوہان مہمان اعزازی اور سیلیا سے پارلیمنٹ ممبر محترمہ زینیٹا ماسکرن حز اور وزیر خارجہ ڈاکٹر اس جے شنکر بھی استعمال سے خطاب کریں گے تقریباً ستر مختلف ملکوں میں آباس ساڑھے تین ہزار سے زیادہ غیر مقیم بھارتیوں نے کنونشن کے لیے اندراج کرایا ہے ان دور سے سنجیو شرمہ کی ریپورٹ وزیر اعلیٰ درمودی پروازی بھارتی دیوست کے موقع پر نو جنوری کو ایک یادگاری ڈاکٹکٹ جاری کریں گے یہ ڈاکٹکٹ بھارت کے باشندوں کی محفوظ اور قانونی حجرت کو وقف ہوگا وزارت خارجہ نے سرکشت جائیں پرشکشت جائیں یعنی محفوظ جائیں تربیت یافتہ جائیں مہم کا آغاز کیا ہے اس مہم کا مقصد بیلون ملک روزگار کی خاطر سفر کرتے ہوئے محفوظ اور قانونی ذرائع کے استعمال سے متعلق عوامی بیداری میں اضافہ کرنا ہے مرکزی وزیر خزانہ درملا سیتا رمن آج راجستان کے کوٹا کا ایک دن کا دورہ کر رہی ہیں جہاں وہ پریڈٹ آؤٹریچ پروگرام میں شرکت کریں گی اور کوچنگ کرنے والے طلبہ کے ساتھ باتچیت بھی کریں گی اکتیس ہزار مستفیدین کو ایک ہزار چار سو سات کرون روپے سے زیادہ کے قرضیں فرہم کیے جائیں گے یہ قرضیں پردان منتری مدرہ یوجنا سیلف ہیلپ گروپ کریڈٹ لنکیج کسان کریڈٹ کارڈ سٹینڈ اپ انڈیا سکیم اور پرائم منسٹر ایمپلائیمنٹ جنریشن پروگرام جیسی حکومت کی سکیموں کے تحت دیے جائیں گے منوفیکچرنگ خوراک کو ڈبہ بند کرنے کی سنت اور عوامی خدمات سے تعلق رکھنے والے سنتکاروں کو بھی اس بات کا موقع فرہم کیا جائے گا کہ وہ اپنی مالی طاقت میں اضافہ کریں مویشی پالنے والوں کے لیے پشو پالک کسان کریڈٹ کارڈ کے تحت ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے کے قرضوں کو بھی یقینی بنایا گیا ہے پی ایم سوندھی سکیم سے خوانچہ فروشوں کو دس ہزار روپے کا قرض دیا جائے گا اور پیداوار پروسیسنگ اور خدمات کے شعبے میں کام کرنے والے چھوٹے سنتکاروں کو پچاس ہزار روپے تک کا قرض دیا جائے گا کومرس اور سنتوں کے وزیر پیوش گوئل نے یہ اعتماد ظاہر کیا ہے کہ پچھلے آٹھ سال میں جو ڈھانچہ جاتی اصلاحات کی گئی ہیں ان کی بدولت بھارت دنیا میں چوٹی کی تین ترقی آفتہ معیشتوں میں سے ایک بن کر اُبھر رہا ہے ستائیسویں وارٹن بھارت اقتصادی فورم کے موقع پر اپنے ورچول خطاب میں وزیر موصوف نے سامان اور خدمات کے ٹیکس جی ایس ڈی کو ایک بڑی اصلاح قرار دیا جناب پیوش گوئل نے کہا کہ ملک اب زیادہ دیانتدار اور شفاف معیشت بن گیا ہے جناب گوئل نے اس بات کو اجاغر کیا کہ بنیادی دھانچہ سیمی کنڈکٹر اور اندرون ملک منفیکچرنگ کا شعبہ ملک کے بڑے کلیدی ترجیحی اقتصادی شعبے ہیں مرکز کے در انتظام علاقے جمہو کشمیر کی انتظام یعنی دھانگری واقعے کے بعد ویلیج ڈیفینس گارڈز کو جنہیں پہلے ویلیج ڈیفینس کمیٹیوں کے نام سے جانا جاتا تھا ہتھیار پھر سے جاری کرنا شروع کر دیئے ہیں جمہو میں آکاشوانی کے نامنگار نے بتایا کہ حکام نے جمہو ڈیویجن میں سرحدی زلعے راجوری میں بال جارلم گاؤں میں مقامی رضاکاروں پر مشتمل ویلیج ڈیفینس گارڈز میں ہتھیار تقسیم کیے ہیں پولیس حکام کے جانب سے ویلیج ڈیفینس گارڈز کو ہتھیار اور صلحہ فرہم کیا جا رہا ہے راجوری کے ڈیپٹی کمیشنر وکاس کندل نے بال جارلم گاؤں کا دورہ کیا تاکہ علاقے کی سلامتی کو مستحقم کرنے کے لیے ویلیج ڈیفینس گارڈز کو بندوق اور کارتوس کی تقسیم کا معاینہ کیا جا سکے یہ خبرنامہ آکاش پانی سے نشر کیا جا رہا ہے چین نے آج سے ملک میں آنے والے مسافروں کے لیے قرنطینہ کی لازمیت کو ختم کر دیا ہے اس طرح اس نے تقریباً تین سال سے خود کو الگ تھلگ لگنے کا سلسلہ ختم کر دیا جبکہ ملک کمڑنیس کے معاملات میں اضافے سے نبردازمہ ہے آج سے چین آنے والے مسافروں کو قرنطینہ میں نہیں رہنا پڑے گا کرونا کی روک تھام کے لیے اختیار کی جانے والی پولیسی کی وجہ سے چین کی معیشت متاثر ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے ملکیر احتجاج کا سامنا کرنا پڑا ہے جاپان نے چین میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے انفیکشن کی وجہ سے وہاں سے آنے والے لوگوں کے لیے عارضی طور پر سرہدی کنٹرول کو سخت کرنا شروع کر دیا ہے چین سے براہ راست پروازوں سے آنے والے مسافروں کے لیے روانگی سے پہلے 72 گھنٹے کے اندر منفی ٹیسٹ رپورٹ دکھانا ضروری ہوگا وزیراعظم زندر موڈی نے بھارتی سرجن ڈاکٹر تیہمٹن اڈواریا کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے ایک پرغام میں جناب موڈی نے کہا کہ ڈاکٹر اڈواریا ٹپ کے شعبے میں ایک انمٹ نشان چھوڑ کر گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کا اخترائی جوش کی وجہ سے کافی احترام کیا جاتا ہے اور جب بھی طریقہ علاج کا ذکر سامنے آئے گا وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے وزیراعظم نے ڈاکٹر اڈواریا کے گھر کے افراد اور ان کے چاہنے والوں کی تئیں تازیت کا اظہار کیا پنجاب، ہریانہ، چندیگر، دلی، شمالی راجستان ہمارچل پردیش اور اترہ گھنٹ کے کچھ حصوں میں شدید سرد لہر جاری ہے مہکپہ موسمیات میں سائنس داں آرکے جینا منی نے کہا کہ شمالی بھارت کے بہت سے حصے گھنے کوہرے کی گرفت میں ہے اترہ بھارت میں کوہرہ کا جو چادر ابھی بھی چھایا ہوا ہے اور اگر منیموم ٹیمپریچر کا بات کرے تو منیموم ٹیمپریچر میں تو زیادہ چینج نہیں ہے تین سے چار ڈگری آج ریکر ہوگا سیویر کولڈ ویب اور کولڈے رہے گا پورا اترہ بھارت جیسے راجستان ہے پنجاب، ہریانہ، دلی اور چندیگر، اتر پردیش یہ جیدہ پرواب اترہ بھائے اور اترہ بھاگ اپ مجھے پردیش کھچورہ، گونہ، گوالی اور یہ بھی ہے اور ابھی جو فورکاست ہے اچھلے ویڈ تھا وہ تو اتنا سٹرانگ نہیں ہوا جو اس کو بریک کر سکا تو اسی لئے ابھی سارا ڈپینڈ کرتا ہے کامنگ ویسٹن سیسٹمان جو آر ایک ٹینتھ کو سو وی آر مانیٹرینگ دا سیچولیشن لیکن یہی ابھی پریڈکشن لگ بھگ ہے آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے شمالی ریلوے کے سینئر پی آر او آر کے دانا نے کہا کہ کوہرے کی وجہ سے بیالیس ریلگاڑیاں تاخیر سے چل رہی ہیں بیہار کے پٹنا مغربی چمپارن اور بھاگلپور سمیت ریاست کے کئی زلوں میں شدید سردی کی وجہ سے اس ماہ کی چودہ تاریخ تک درسمی کلاس کے سبی سکول بند کر دیے گئے ہیں دوہزار تئیس کا پتنگوں کا بین الاقوامی فیسٹیول آج سے گجرات کے احمدباد میں شروع ہو رہا ہے گورنر آچاریہ دیورت آج سابرمتی کی کنارے فیسٹیول کا افتتح کریں گے پیش ایک ریپورٹ دو سال کے وقت کے بعد سابرمتی دریا کے اوپر آسمان میں رنگ برنگی پتنگیں دیکھی جا سکیں گی ملک اور دنیا بھر سے آرسو سے زیادہ پتنگ اڑانے والے اس فیسٹیول میں شرکت کریں گے اور اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے اس سال مختلف ملکوں کے پتنگوں کے شاہدین پتنگ اڑانے کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ تعداد میں پتنگ اڑانے کے گنیز آلمی ریکارڈ کی بھی کوشش کریں گے آکاشوانی سے بات کرتے ہیں گجرات کے سیاحتی محکمے کے مینجنگ ڈائریکٹر آلو کمار پانڈے نے کہا کہ یہ فیسٹیول بھارت کی جی ٹونٹی صدارت کو فروغ دے گا پتنگ اڑانے والے بینر اقوامی اور قومی افراد کی مخصوص پریت پتنگوں کی تاریخ پر مبنی ایک پویلین اور پتنگ بنانے اور اڑانے کی ورکشاہ اس برست توجہ کا اہم مرکز ہوں گے احمد آباد سے اپرنا کھنٹ کی ریپورٹ ریکٹ میں بھارت نے کل رات راجکوٹ میں تیسرے اور آخری ٹی ٹونٹی بنے لقوامی میچ میں سری لنکا کو اکیانوے رن سے ہرا دیا اس طرح بھارت نے تین میچوں کی سیریز دو ایک سے جیت لی بھارت نے جیت کیلئے دو سو انتیس رن کا نشانہ رکھا تھا لیکن سری لنکا کی پوری ٹیم سولہ اوورس اور چار گیندوں میں ایک سو سنتیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئی یہ تھا خبرنامہ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد شکریہ آرجمنت قومی رادھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتردو اخبارات نے شمالی بھارت میں جاری سرد لہر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے ہندوستان اکفرس کی شہ سرخی ہے شدد کی سردی نے روپ دی زندگی کی رفتار جبکہ ملاپ لکھتا ہے کہ دلی میں تھند کا قہر جاری تھند نے توڑا نو سالہ ریکار درجہ حرارت ایک آشاریہ پانچ دگری سلسیس تک گرا اخبار پرداب نے وزیر خزانہ نرملا سیترمن کے اس بیان کو نمائے کیا ہے کہ عام بجٹ میں ٹیکس دہندگان کے لئے ٹیکس میں چھوٹ کی حد بڑھ سکتی ہے اخبار مشرق نے صدر جمہوریہ دربدی مرمو کی استلقین کو اہمیت دی ہے کہ ڈیجیٹل اختراعات کا بنیادی مقصد سماجی انصاف ہونا چاہیے اخبارات نے مرکزی وزیر داخلہ امیش شاہ کے اس بیان کو بھی صفحہ اول پر جگہ دی ہے کہ چھتیس گڑھ سے دو ہزار چوبیس تک نقسلی شورش پسندی کا خاتمہ ہو جائے گا نائب صدر جمہوریہ جگدیب دھنکر نے قوم کی تعمیر میں ان سی سی کے تاؤن کی تاریف کی آخر میں خاص خاص خبریں ایک مرتبہ پھر وزیر عظم ننربودی نے کہا ہے کہ ملک بنیادی دھانچے سرمایہ کاری اختراع اور شمولیت کے چار ستونوں پر توجہ مرکوز کر رہا ہے تاکہ ایک ترقی آفتہ بھارت کی تعمیر کی جائے سکیں مادہ پردیش کے شہر ان دور میں آج سے سترما پروازی بھارت دیوست کنمنشن شروع ہو رہا ہے وزیر خزانہ درملا سیترمن آج راجستان کے کوٹا میں کریڈٹ آؤٹریس پروگرام میں شرکت کریں گی اور چین نے کبرو نیس میں اضافہ کے درمیان برون ملک مسافروں کے لیے قرنطینہ پر سے پابندی ختم کر دی ہے اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا